کیا سناوں اس مہارانی کی کہانی اتنی پریر نادائک ہے کہ سنتے سنتے آنکھوں سے نیر پہنے لگتا ہے کہ آٹھ ورش میں جن کی شادی ہوئی اور جب اکیس ورش کی ہوئی تو ان کے پتی خندر آف حل کر کمہیں کے یدھا میں مارے گئے تو پتی کی مرتیوں کے بعد انہیں نرنے لیا ستی ہونے کا تو ان کے سسر ملہار راؤ ہول کر نے ان کو ستی ہونے سے روکا اور ان کے سسر ملہار راؤ ہول کر ان کو ہر ایک سمسیا میں ساتھ دیتے رہے ہیر سترہ سو پیتالیس میں انہیں ایک پتر کو جن دیا پتر کا نام مالی راؤ ہول کر رکھا پتہ کے مرنے کے بعد مالی راؤ ہول کر نے راجے سبھالا راج کملنے کے دو سال بعد پھر ان کے پتیو ہو گئی فیرائلہ بھائی ہول کر کو بہت دکھ سے جندگی جینا پڑا سترہ سو پر تالیس میں ایک کنیا کو جن دیا جس کا نام مکتابہ ہول کر تھا جس کی شادی چور ڈکیتوں کو مارنے کی شرط پر یشونترہ فانسی سے کی یشونترہ فانسی کی مرتیوں کے بعد ان کی پتری مکتابہ ہول کر نے ستی انہوں نے کا نرنائے لیا وہ ستی ہو گئی جس سے اہلیہ بھائی ہول کر کو اور سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا اب سوچئے ایسے ہی مہارانی کو کی جنہوں نے اپنے اکیلے دم پر ہی اتحاس رچا وہ مراتھا رانی جنہوں نے انگریزوں کے ویاپار کے پیچھے چھپے ارادوں کو پہچان کیا تھا پیشوا کو آگا احمد نگر کے جام کھیڑ میں چونڈی گاؤں میں جنمی مہارانی اہلیہ بھائی مالوہ راجے کی ہول کر رانی تھی جنہیں لوگ پیار سے راجماتہ اہلیہ بھائی ہول کر بھی کہتے ہیں ان کے پتہ منکو جی راو شندے گاؤں کے پاتل یعنی کی مکھیہ تھے جب گاؤں میں کوئی ستری شکشہ کا خیال بھی من میں نہیں لاتا تھا تب منکو جی نے اپنی بیٹی کو گھر پر ہی پڑھنا لکھنا سکھایا حالانکہ اہلیہ کسی شاہی ونج سے نہیں تھی پر قسمت کو کچھ اور ہی منجور تھا دراصل پونے جاتے وقت اس سمیں مالوہ راجے کے راجہ یا پھر پیشوا کہیں ملہار راہو ہول کر چونڈی گاؤں میں وشراہم کے لیے رکے تب ہی ان کی نظر آٹھ سال کی اہلیہ پر پڑی جو بھوکوں اور گریبوں کو کھانا کھلا رہی تھی اتنی کم عمر میں اس لڑکی کی دیا اور نشتہ کو دیکھ ملہار راہو ہول کر نے اہلیہ کا رشتہ اپنے بیٹے کھانڈے راہو ہول کر کے لیے مانگا سال سترہ سو تیتیس کو کھانڈے راہو کے ساتھ ویواہ کر آٹھ سال کی کچھی عمر میں اہلیہ بھائی مالوہ آئی پر سنکٹ کے بادل اہلیہ بھائی پر تب گھر آئے جب سال سترہ سو چاون میں کمبھار کے یدھہ کے دوران ان کے پتی کھانڈے راہو ہول کر ویرگتی کو پرابت ہوئے اس سمیں اہلیہ بھائی کیول اکیس سال کی تھی اپنے پتی کی مرتیوں کے پشچات جب اہلیہ بھائی نے ستی ہو جانے کا نرنائی کیا تو ان کے سسر ملہار راہو ہول کر نے انہیں روک دیا ہر ایک پرستیتی میں اہلیہ کے سسر ان کے ساتھ کھڑے رہے پر سال سترہ سو چھیا سٹھ میں جب ان کے سسر بھی دنیا کو الویدہ کہے گئے تو ان کو اپنا راج تاش کے پتوں کے جیسا بکھرتا نظر آ رہا تھا اس وردہ شاسک کی مرتیوں کے بعد راجے کی ذمہ داری اہلیہ بھائی کے نیترتو میں ان کے بیٹے مالے راہو ہول کر نے سمبھالی پر ویدھاتا کا آخری کو پون پر تب پڑا جب پانچ اپریل سترہ سو سرسٹھ کو شاسن کے کچھ ہی دنوں میں ان کے جوان بیٹے کی مرتیوں ہو گئی کوئی بھی ایک عورت وہ چاہے راجونشی ہو یا پھر کوئی عام عورت جس نے اپنے پتی پتہ سمان سسر اور اکلوتے بیٹی کو کھو دیا اس کی ستھتی کی کلپنا کر سکتا ہے پر اپنے اس دوہک کے سائے کو انہوں نے شاسن بیوستہ اور اپنے لوگوں کے جیون پر نہیں پڑھنے دیا انہوں نے شاسن بیوستہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے پیشوا کے سمکشیہ چکا دائر کی گیارہ دسمبر سترہ سو سرسٹھ کو وے سویہ مندور کی شاسک بن گئیں حالانکہ راجے میں ایک طبقہ تھا جو ان کے اس فیصلے کے ویرود میں تھا پر ہولکر سینا ان کے سمرتھن میں کھڑی رہی اور اپنی رانی کے ہر فیصلے میں ان کی طاقت بنی ان کے شاسن کے ایک سال میں ہی لوگوں نے دیکھا کی کیسے ایک بہادر ہولکر رانی اپنے راجے اور پرجہ کی رکشہ مالوہ کو لوٹنے والوں سے کر رہی ہے آستر شاستر سے سجد ہو اس رانی نے کئی بار یدھ میں اپنی سینا کا نیترتو کیا انہیں اپنے پسندیدہ ہاتھی پر بیٹھ کر دشمنوں پر تیر کمان سے وار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا انہوں نے اپنے وشوسنیہ سینانی سوبیدار تکو جھی راؤ ہول کر ملہار راؤ کے دتک پتر کو سینہ پرمک بنایا مالوہ کی یہ رانی ایک بہادر یدھا اور پربھاوشالی شاسک ہونے کے ساتھ ساتھ کشل راجنی تگیہ بھی تھی جب مراتھا پیشوہ انگریجوں کے ارادے نہ بھام پائے تب انہوں نے دور درشتی رکھتے ہوئے پیشوہ کو آگاہ کرنے کے لیے سال سترہ سو بہتر میں پتر لکھا اس پتر میں انہوں نے انگریجوں کے پریم کو بھالو کے جیسے دکھاوا بتاتے ہوئے لکھا چیتے جیسے شکتشالی جانور کو بھی اپنی سمپون شکتی لگا کر مارا جا سکتا ہے پر بھالو کو مارنا اس سے بھی مشکل ہے اسے کیول سیدھے اس کے چہرے پر ہی مارا جا سکتا ہے کیونکہ اگر کوئی ایک بار اس کی پکڑ میں آ جائے تو یہ اسے گدگدی کر ہی مار ڈالے انگریجوں کی بھی کہانی ایسی ہی ہے ان پر وجہ پانا آسان نہیں ان دور ان کے تیس سال کے شاسن میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے فلتے فولتے شہر میں تبدیل ہو گیا مالوہ میں کے لیے سڑکیں بنوانے کا شریع اہلیابائی کو ہی جاتا ہے اس کے علاوہ وہ تیوہاروں اور مندروں کے لیے بھی دان دیتی تھی ان کے راجے کے باہر بھی انہوں نے اتر میں ہمالے تک گھاٹ، کوئیں اور وشراں برہ بنائے اور دکشن میں بھی تیرت ستھانوں کا نرمان کروایا بھارتیے سنسکرٹے کوش کے مطابق اہلیابائی نے ایوڈیا، ہر دوار، کانچی، دوار کا بدرینا تھا دی شہروں کو بھی ساوارنے میں بھومکا نبھائے ان کی راجدھانی مہیشور ساہتیا، سمگیت، کلا اور ادیوک کا کندر بندو تھی انہوں نے اپنے راجے کے دوار میرٹ گوی موروپنت، شاہر اننت آدھی اور سنسکرٹ ویدیوان خسالی رام جیسے دگجوں کے لیے کھولے، اہلیابائی ہر دن لوگوں کی سمسیائیں دور کرنے کے لیے ساروجنک سبھائے رکھتی تھی، اتحاسکار لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے راجے اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، ان کے شاسن کے دوران سبھی ادیوک فلے فلے اور کساندھی آتما نربھر تھے، اینی بیسند لکھتی ہے، ان کے راج میں سڑکے دونوں طرف سے ورکشوں سے گھری رہتی تھی، راہگیروں کے لیے کوئیں اور وشرا مگھر بنوائے گئے، گریب، بے گھر لوگوں کی جرورتیں ہمیشہ پوری کی گئیں، آدیواسی قبیلوں کو انہوں نے جنگلوں کا جیون چھوڑ گاؤں میں کسانوں کے روپ میں بس جانے کے لیے منایا، ہندو اور مسلمان دونوں دھرموں کے لوگ سامان بھاؤ سے اس مہان رانی کے شرد دھیے تھے اور ان کی لمبی عمر کی کامنا کرتے تھے۔ اپنے سمیں سے آگے کی سوچ رکھنے والی رانی کو کیول ایک ہی گم تھا کہ ان کی بیٹی اپنے پتی یشونتراف فانسے کی مردیوں کے بعد ستی ہو گئی تھی۔ یہ ہلیابائی نے ستر ورش کی عمر میں اپنی انتیم ساس لی اور ان کے بعد ان کے وشوسنیت کو جیراو ہول کرنے شاسن سنبھالا بیسنٹ لکھتی ہے ان دور اپنی اس مہان اور دیالورانی کے لیے جتنا شوک منائے کم تھا۔ آج بھی ان کو سبھی اپار سممان کے ساتھ یاد کرتے۔ کیا سناؤں اس مہارانی کی کہانی اتنی پریڑنا دائک ہے کہ سنتے سنتے آنکھوں سے نیر پہنے لگتا ہے کہ آٹھ ورش میں جن کی شادی ہوئی اور جب اکیس ورش کی ہوئی تو ان کے پتی کھندر آف ہل کر کمہے کے یدھا میں مارے گئے تو پتی کی مرتیوں کے بعد انہیں نرنے لیا ستی ہونے کا تو ان کے ساسور ملہار راؤ ہول کر نے ان کو ستی ہونے سے روکا اور ان کے ساسور ملہار راؤ ہول کر ان کو ہر ایک سمسیا میں ساتھ دیتے رہے۔ سترہ سو بیتالیس میں انہیں ایک پتر کو جن دیا پتر کا نام مالی راؤ ہول کر رکھا پتہ کے مرنے کے بعد مالی راؤ ہول کر نے راجے سبھالا راج کمل نے کے دو سال بعد پھر ان کے پتیو ہو گئی پھرائیلا بھائی ہول کر کو بہت دکھ سے جندگی جینا پڑا سترہ سو بھرتالیس میں ایک کنیا کو جن دیا جس کا نام مکتا بھائی ہول کر تھا جس کی شادی چور ٹکیتوں کو مارنے کی شرط پر یشونترہ فانسی سے کی یشونترہ فانسی کی مردیوں کے بعد ان کی پتری مکتا بھائی ہول کر نے ستی ہونے کا نرنے لیا وہ ستی ہو گئی جس سے اہلیا بھائی ہول کر کو اور سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا اب سوچئے ایسے ہی مہارانی کو کی جنہوں نے اپنے اکیلے تم پر ہی اتحاص رجھاو سوچئے ام سوچئے ایسے کنیا سوچئے ایسے کنیا جو Parliament سوچئے ایسے کنیا جو欠 facilities